دیکھ رہے ہوں دنیا کے سب تک ناقابل بھروسہ ہے مختار میں عبداللہ عمر کا بیٹا جو دنیا عرب کا خلیفہ تھا جس کے نام سنتے ہی دشمنوں کے رونٹے کھڑے ہو جایا کبتے تھے آج اکلادین اور حوصباز نوجوان کا دامن تھام رہا ہوں شیخ آپ کی شخصیت نہ دوحل کی تھی نہ ہے میں چاہتا ہوں آپ آج ارادہ کیجئے ہم ابن ربیر کو ہٹا سکتے ہیں نہیں مختار نہیں جو بے حرمتین حضرات نے قلفہ راشدین کی لباس کے ساتھ کی ہے اس کے بعد یہ خلافت میری نظروں میں اور حقیر ہو گئی ہے جو بار ایک دن عمر کے کاندھوں پر تھا آج وہ بار ایک بے غیرت اور خبیص نوجوان کے ہاتھ کا کھلاونا ہے خدا اس خلافت کے بانیوں کو نہ بخلی کہ دین خدا کی جنہوں نے بیجزتی کی ہے خدا کی دین کی عبرو دوبارہ برقرار کی جا سکتی ہے آخر سبر کب تک شیخ آپ نے بیعت نہ کر کے پہلا قدم اٹھا دیا ہے بس دوسرا اور تیسرا قدم بھی اٹھا لیں تو کام تمام ہو جائے گا لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں شیخ یہاں تک کہ یزید یہ آپ کی قدرت سے ڈرتا ہے وہ آپ کی چھپی ہوئی طاقت سے خوف زدہ ہے اس کا ثبوت میری آزادی آپ نے صرف ایک خط سے یزید کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھنگے ہو جاؤں مختار میں اور صفیہ سالوں سے حکومت پر قدرت کی لالچ کو بھول چکے ہیں میں اپنے گھر کا بادشاہ ہوں مختار بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے اس کی حکومت کی وسط اہم نہیں ہوتی فیلحال عبداللہ اپنی جان گوانا نہیں چاہتا ذرا گینو کتنے خلیفہ ایک لباس خلافت کی خاطر مارے گئے عمر عثمان علی صفیہ تم نے حسین کو نہیں گنا حسین اور یزید کا جھگڑا بھی اسی لباس کی اوپر تھا میں تو مختار پر حیران ہوں ابھی خون حسین ابن علی خوشک نہیں ہوا ہے حسین کے پاس دو طرح کی قدرت تھی ایک طرف سے رسول خدا سے نسبت رکھتے تھے اور دوسری طرف ایک بے مثال خلیفہ تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا آج کل عربوں کے غیرت ایک عد جلی لکڑی کی طرح ہے کہ اسے جتما پھوکو اتنا ہی دھوان دے گی شولوں کے تو آثار ہی نہیں اتنا دھوان دے گی کہ آنکھیں اندری ہو جائیں اس کی ایک مثال خود جناب نہیں شکر ہے کہ آپ کی چشم مبارک خالی میں ٹھیک ہوئی ہے تم چاہتے کیا ہو مختار تم عبداللہ ابن عمر کو عبداللہ ابن زبیر کے مدے مقابل کھڑا کرنا چاہتے ہو میں خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کی پناہ میں آ رہا ہوں اور مجھے اس میں شک نہیں کہ خون حسین سفیانی شجرے کی جڑوں کا خاتم کر دے گا جاؤ یہ جال کسی اور پرندے کے لیے بچھاؤ میں خود کو آپ کا مقروض سمجھتا ہوں سو قرضہ چکانے آ رہا ہوں قرض چکانے چاہتے ہو بس اتنا کرو کہ اس کی زندگی کا سکون برباد مت کرو اسے اس کی جانماں سے مت اٹھاؤ ہمیں اتنی اجازت دے دو کہ خدا کے گھر کے پہلو میں ہم اپنی آخرت ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے مزدور بھی چاہیے کیا مزدور ارے تفتہ تفتہ نہیں چاہیے مزدور بھی چاہیے مزدور بھی چاہیے سکفی بہادر دلاور پر ضرور کیسے ہو مختار یہ کیسے حکمت ہے کہ مکہ کے زیادہ تر سیاسی افراد کے نام عبداللہ ہیں جب گھر بیت اللہ ہے تو خادمین کو ضرور عبداللہ ہونا چاہیے اہلین مسہلین ابو عساق اہلین مسہلین اس گھر میں موپر نقاب رکھنا کراہیت رکھتا ہے یہ گھر عم کی جگہ ہے کسے ڈر رہے ہو میرا ڈرون عبدالشیطان حضرات سے ہے جو اپنے آپ کو اس گھر کا خادم کہتے ہیں یہ عقیدی تمہارے جہاد کاج اززائیں کر دیں گے ابو عساق تم مشر اور منہ کی سرزمین میں ہو عرفات میں ہو صفا و مروع کی سائی میں ہو مکہ میں حاجی کو اپنے پورے وجود کا دھیان رکھنا چاہیے خاص طور پر زبان کا اپنے رمی جمرہ کو بوزو کینے میں تباہ مت کرنا آج میرا رمی جمرہ رمی یزید ہے دوست مرحبا تو پھر اس گھر کے خادموں کی کیوں توہین کر رہے ہو جن کا ارادہ رمی یزید ہے زبیر کے بیٹے کو عبدالشیطان کہنا نائنصافی ہے وہ ہمارے سالحین میں سے ہے مختار جیسا نام اور سیاسی آدمی وہ بھی مکہ جیسے شہر میں جہاں یزید کے مخالفین کو پناہ دی ہوئی ہے کچھ بھی کر لے وہ اپنے رکیبوں کی نظروں سے بچ نہیں سکتا عبداللہ ابن زبیر تمہارا منتظر ہے مختار اگر تم اور عبداللہ ابن زبیر دھنوں مل جاؤ تو یزید کو قلعہ کما کر سکتے ہو جناب مختار ان قریب آپ اس کی زیارت کا شرف پائیں گے جو ہے عابد عبادت گزار دشمن کفار مجاور خانہ یار خادم امت حوشیار خسم یزید نابگار نواسے یار غار فرزند صحابی کبار خلیفہ ناو مکان ناو افکار خلیفت اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام جو اپنی خالہ ام المومنین سے متصل ہیں اہل بیت خاتم اللہ ہم بھی اس لمبے چوڑے قصیدے کی زیارت کے مشتاق ہیں مختار هاہلن و سہلن مختار کس بات پر حضر مقتار مسخرہ بازی ہے کیا فرمایا یہ مزحقہ خیز ہے مسخرہ بازی ہے کونسی چیز مسخرہ بازی ہے یہی چال چلن جو آپ نے شروع کر دیا ہے یہ یمن ہے یا مکہ آپ عبداللہ زبیر ہیں یا سلمان نبی یہ تخت تخت سلمان پر ایک تانہ ہے کہیں نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرنا چاہتے آپ نہیں 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 مختل نہیں نبوت اٹکنے وارا لقمہ ہے مجھے مار دے گی ہمارا مزاز شبیہ نبوت پر زیادہ ساتھگار ہے انبیاء کی نالائن میں پاؤں ڈالنا محض ہی مانکت ہے رسول اللہ خلیفت اللہ ہم اسی خلیفت اللہ ہی پر کانے ہیں خلیفت اللہ ہونے کے لیے تن سارے معجزات کی ضرورت نہیں ایسے نہیں مختار نہیں ہم نے تو تمہارے اوصاب میں سن رکھا تھا کہ تم سیاستدان ہو تو پھر کہاں گیا ایک عام انپڑ انسان کی طرح بات کر رہے ہو اگر ہمارے معجزات کی حکمت جانتے تو انہیں بس خرا نہ کہتے جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارا دین اعتدال اور ساتھگی کا دین ہے اس کی بہترین مثال خانہ قابا تم نے علی اور اس کے چاہنے والوں سے زیادہ سادہ لو دیکھا ہے نہ دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے میں ان تمام اختلافات کے ساتھ جو کہ میں علی کے مسلک سے رکھتا ہوں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ سادگی عراق میں کسی جگہ بو تراب کے ساتھ سپودے خاک ہو گئی علی کے سر کو لوگوں کے صرف ظاہری آنکھوں نے پارا پارا کیا ہے نہ کہ شمشیر ابن ملجم مرادی نے حسین کو بھی انہیں لوگوں نے قتل کیا جن کی عقل ان کی آنکھوں پر تھی اب تم اور تم جیسے لوگ دیانت عدالت اور سادگی کی باتیں کرتے رہو بنو مئیہ سالوں سے اپنے جلال و جبروس سے مسلمانوں کے سر پر زبردستی حکومت کر رہے ہیں سبز محل کی شان و شوقت مسجد آزم سب سے بڑی مثال ہے ایسی مسجد بنائیے کہ حیرت کے مارے انسان کا مو کھلا رہ جائے تو پھر کیوں نہ ہم مکہ کو شام کے مقابلے میں نہ اٹھائیں تو پھر آپ کو بھی دین کی فکر نہیں ہے تو پھر آلِ زبیر اور آلِ مئیہ میں کیا فرق ہے جب ایک ہی روش پر حکومت کرنی ہے دونوں کو اس طرح تو آپ اور یزید ایک جیسے سوچ رکھتے ہیں پھر اس سے مخالفت کیوں رکھتے ہیں مجھے 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 صرف یزید سے صرف شریعت پر اختلاف ہے مسلمان میں اس کی سیاست پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا اس کی دیانت پر مجھے اعتراض ہے یزید شراب پیتا ہے یزید جوا کھیلتا ہے یزید لہولاب کرتا ہے یزید کتوں سے کھیلتا ہے بندروں سے کھیلتا ہے یزید نماز کو ہلکا سمجھتا ہے ایسے امیر المومنین کا خون مبا ہے امیر المومنین کو جھوٹ اور ریاکاری سے مبرہ ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے مگر بحث بھرائے بحث مت کرو مقتار کپنی شریعت جانتے ہوں اتنی جانتا ہوں کہ اپنے کام میں مکمل رسوخ رکھ سکوں بہت خوب شباش تو پھر یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ مسلحہ تامیج جھوٹ اور ریاکاری جو دین کی حفاظت کیلئے ہو وہ شرعن جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے آہ مختار یہ شریعت کی بحث ہمیں ہمارے مشترک حدف سے روک رہی ہے تم یزید کے مخالف ہو میں بھی ہوں تم یزید کے خون کی پیاسے ہو میں بھی ہوں تم حسین کے خون کا انتقام لینا چاہتے ہو میں بھی لینا چاہتا ہوں بیت کر کے بحث ختم کرو ایک شرط ہے شرط کونسی شرط اراق ہے عرب ہمیں حسین نہیں ہے حسین کا انتقام ایک بہان آئے اراق کے حکومت تک پوچھنے کے لیے تمہاری ہوشیاری واقعا لا جواب مختار حسین حسین تو یزید کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا یزید نے حسین کو مار کے ہم آقت کی ہے بے شک وہ اس بات سے غافل تھا کہ حسین سے کئی زیادہ حسین کا قون خطرناک ہے تم نے اچھا ڈورہ ڈالا ہے مختار بس اتنا خیال رکھنا کہ ہم سے نہ ٹکرانا تم تو جانتے ہی ہو کہ دو بادشاہ ایک سلطنت میں اور دو تلوار ایک نیام میں نہیں رہ سکتی میں اپنی پوری قدرت کے ساتھ یزید کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہوں چاہے مختار جیسے لوگ میری مدد کریں چاہے نہ کریں جو اور ہاں مختار خبردار ایسا نہ ہو کہ حجاز کے لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرو حجازی لوگ میری بیعت میں ہیں اگر لوگوں کا اپنی بیعت کی دعوت دوگے تو میرے حریف کہنا ہوگی میری بات سمجھ لیں مختار میں یزید نہیں ہوں کہ مختار کو قید کرنے کی غلطی کروں اور ایک خلیفہ کی اولاد کے کہنے پر اسے رہا کر دوں تم نے ذرا سی غلطی کی تو فوراں مار دیے جاؤگے تخلیہ موسیقی 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 آپ لوگ کہاں کے رہنے والے بھائیو میرا آق ہے عرب عراق میں کہاں باک سرا یہ تم ہوں ابو عصاف ہاں اور آپ میں ہانی ابن جببہ وعدائی ہوں کوفے کا رہنے والا مرحبا بہادر واقعاً تم ہی ابن مرجانہ کی قید سے بھاگ سکتے تھے مجھے یقین نہیں آتا تھا کوفہ کی کیا خبر ہے ایک ناگہانی آفت نے ابن مرجانہ کی گھٹنے ٹیک دیا ہے سنا ہے کہ ایک لا علاج زخم ہو گیا ہے اس کے پیر میں جو اس کی ہٹیوں تک سرائیت کر گیا ہے اور طبیبوں کا ارادہ ہے کہ اس کا پیر کاٹ دیں ابن مرجانہ کی ناگہانی آفت میں ہوں ایک زہمت دوں گا تمہیں ہانی سر آنکھوں پہ کوفہ کب جا رہے ہیں یمن کے کافلے کی انتظار میں ہوں خدا نے چاہا تو بہت جد کوفے کی طرف نکلوں گا میرے گھر واروں سے کہنا میں خانے کعبہ کے جوار میں ہوں موسیقی 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 دیر کر دی تم نے قاسد دو تین دن تاخیر کیسے ہو گئی حضرت خلیفہ سوگوار تھے مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تھے بلا دور رہے کس بات سے سوگوار تھے ایک گمشدہ حمدم کی یاد میں سوگوار تھے مرنے والا کون تھا ابو قیس ابو قیس ان کا بندر جی امیر ابو قیس بندر نہیں تھا ابو قیس امیر المومنین کی تنہائی کا ساتھی تھا ابو قیس ابو قیس خلیفہ کا قریب ترین دوست تھا بہت غم انگیز خبر ہے ایسا کیا ہوا کہ مرہوم ابو قیس خدا کے رحمتوں سے جا ملے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابو قیس ایک قابل شہ سوار تھا ایک گھوڑ سواری کے مقابلے میں گھوڑے سے گر گیا کرینے سے یہ بات ظاہر ہے کہ کسی خیانتکار نے گھوڑے کے تسمے کو ڈھیلا کر دیا تھا تاکہ ابو قیس کو مار دے مشکوک مل گیا اس نے اقارہ جرم کیا چند ایک افراد کو یوں ہی گرفتار کر لیا ہے جب تک میں شام میں تھا انہوں نے اقرار نہیں کیا تھا ابو قیس کو گھوڑ سواری میں بڑی مہارت تھی مجھے بائید لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ گرا ہو یقیناً گھوڑے کے تسمے کو شاید ٹھیک نہ باندھا گیا ہوگا یا ممکن ہے ڈھیلا باندھا گیا ہے تاکہ مار ہم ابو قیس نیچے تشریف نے آئے چھپ کرو مشکوک لوگوں کے ناکھن کھینچے جائیں تو ضرور مو کھولیں گے بہرحال خدا بند عالم اس غم کے داق پر خلیفت المسلمین اور ان کے چاہنے والوں کو صبر اینایت عطا فرمائے بن حریص جی امیر خلیفہ کے داق دار قاسد کی یوں پذیرائی کرو کہ وہ اس عظیم مصیبت کی تکلیف اور سفر کے تھکاوٹ کو بھول جائے اور قاسد جاؤ آج اور کل خوب آرام کرو پرسو آ جانا اور خلیفہ کے لئے میرا جواب لے جانا جی امیر چھپ کرو ذرا مو بند کرو تاکہ میں دیکھوں کہ کیا لکھ بھی جائے اس نے ابن زبیر نے حجاز میں ہنگام آرائی کے لئے قدم اٹھایا ہے اور مسلمانوں کو اپنی بیعت کی دعوت دے رہا ہے ہم آپ سے زیادہ لائک کسی کو نہیں سمجھتے جو آل زبیر کے فتنے کو قتم کر سکے بینا سوچے حجاز کی طرف لشکر کشی کرو تمہیں پورا اختیار ہے کہ اہلِ حجاز کی ایڑ سے ایڑ بجا دو اور زبیر کے بیٹے کا سر ہمارے لئے بھیجوا دو امیر المومنین یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان اجازت ہے امیر کیا ہوا پھر خلیفہ کا کوئی پیغام آئے نہیں کہ تم بو سونگتے ہوئے چلے آئے آخر ہم سے کیا چاہتے ہو عمر خدا اور رسول کی قسم اگر میری مہور کی کوئی احمد ہوتی تو رے کی امیر کا حکم تمہارے لئے مہور کر دیتا اور کسی ہڈی کے ٹکڑے کی طرح تمہارے آگے پھینک دیتا یلو جانا چاہتے ہو کہ خلیفہ نے کیا لکھا ہے پڑھ دو رے کی حکومت کا حکم نہیں ہے مگر تمہیں رے سے ایک قدم نزدیک ضرور کر سکتا ہے میں مکہ پر لشکر کشی نہیں کر سکتا تم کر سکتے ہو تو بسم اللہ تم خود خلیفہ سے بات کر لو میری مانو تو اس دفعہ بھرپور سودا کرنا عمر خلیفہ کے وعدے یعنی پکواس حکومت تیرے ہوا ہوا عمر سعید گدھا میں خان کعبہ پہ حملہ کر کے اپنے باپ کی قبر پر دھوکوں کیا بات ہے زبیر کے بیٹوں میں مصب نظر نہیں آرہا بنظر جعفر تو پھر مصب کھاں ہے مصب کو مقتار سے ملنا پسند نہیں تھا اس نے معافی مانگی ہے نہ آنے پر حق بنتا ہے حق بنتا ہے اس شخص کا غرور برداشت کے قابل نہیں ہے جب اس نے بیعت نہیں کی تو اسے سانس لینے کا موقع کیوں دیا میں اور منظر اسے مارنے کے لئے تریار تھے نہیں نہیں جعفر مختار کو مارنا فلحال ہماری نئی حکومت کے حق میں ٹھیک نہیں ہے وہ عراقِ عرب اور عجاز و طائر کے بان و فوشیوں میں سے ہے سمجھ رہے ہو میری بات جب تک اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اس سے ہاتھ ملاتے رہیں گے ہاں ہاں فقط فقط اتنا یاد رکھنا کہ مختار بلا وجہ حجاز نہیں آیا ہے کوئی دلیل تو ہے اور اور جان لو کہ مختار آلِ زبیر کے لئے یزید سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو پھر پھر ہر لمحے اسے نظروں میں رکھو ہاں ہاں اس کے گرد ایک نادید اجال بشاہ دوں اس کی تمام معمود و رفت کو نظر میں رکھنا تمام تر ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ حجاز میں کون کون اس کا عامی ہے ہاں خوب بہت خوب تازہ خبریں کیا ہیں یزید دیب نے مر جانا کو حجاز کے طرف لشکر کشی کا حکم دے دیا ہے ہی دلیل مر جانا کیا بے تکی سوچ ہے ہنمک یہ سمجھتا ہے کہ کربلا کو فتح کرنے والا خانِ کعبوں کو بھی فتح کر سکتا ہے آ جائیں ہاں ابنِ مر جانا زرہ حجاز کی طرف آ جائیں تاکہ اسے دکھائیں کہ آلِ زبیر اور آلِ علی میں کیا فرق ہے موسیقی 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 سقفی لوگ زیادہ تر طائف میں رہتے تھے مختار جب آلِ زبیر سے موافقت نہ کر سکا تو اپنی والدہ کے پاس طائف گیا مگر آلِ زبیر کا نا دکھنے والا جال کسی مگڑی کے جال کی معنی تھے مختار گیرد گیرد پھیلا رہا اور اسے ہر طرح کے کام سے روکے رکھا تاریخ کی گواہی کے مطابق یہاں تک کہ مختار کی اپنے دوستوں سے راتوں کی ملاقاتی بھی آلِ زبیر کی نظروں کے حسار مرے کہاں گو مہم مختار طائف میں دنیا کی سب سے پیاری ماں دو ماں والعظم کے پاس سالوں دور رہنے کے بعد کچھ عرصہ اپنی ماں کی آگوش میں زندگی بسر کرنے کا موقع ملا طائف میں آپ کی موجودگی نے میرے رنج سفر کو کم کیا ہے خدا آپ کے سائے کو آپ کے بیچے ان بیٹے کے سر سے نہ اٹھائے تم بھی بالکل اپنے محروم باپ کی طرح ہو تمہاری جان تلوار اور گھوڑے سے جھڑی ہوئی ہے وہ جب بھی کسی جنگ کے لیے روانہ ہوتے تھے تو وہ وسیعت کرتے تھے کہ دنما میں نے اپنا مال تمہیں بخشا مگر اپنی جان اور عبرو اپنے بیٹے مختار کو بخشی میرا گھوڑا اور تلوار سامال کر رکھنا یہاں تک کہ مختار بالک ہو جائے اسے کہنا کہ اس کے باپ کے پاس اس سے زیادہ گیرہ قدر مراز نہیں تھی وہ مجھ سے زیادہ اپنی تلوار کے عاشق تھے میں نے بھی اسی گرہ قدر مراز کے سہارے بہت عزت کمائی ہے مگر فلحال زبیر کے منوس پیٹے نے اپنی چالا کیوں سے میری تلوار کو روکا ہوا ہے ماہ میں ہزاروں میروں اور عارضوں کے سائے میں حجاز کا راہی اس لئے نہیں ہوا ہوں کہ زبیریوں کے نام رئی حسار میں رہوں تم راستوں سے انجان اور نا آشنا نہیں ہو میرے بیٹے تم اس نام رئی حسار کو ضرور توڑو گے زبیر کے بیٹے نے چلاکی سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے ہیں بہت خوب تم بھی رندی کر کے دکھاؤں مگر کیسے ماہ وہ خونِ حسین کو اپنی حکومت کی قیمت بنائے بیٹھا ہے حجاز کے لوگ اس کے بڑے جھوٹ کو سچ مانتے ہیں اسے کیسے رسوا کروں تمہیں کشاد اور روئی سے بیشان ہوگا تم نے اچھا نہیں کیا زبیر پور سے بیٹ کے لیے حکومت عیرہ کی شرط رکھے خونِ حسین کا انتخام اس لیے لے رہے ہو کہ عیرہ کی حاکم بن جاؤ خدا گواہ ہے کہ میری نیت یہ نہیں ہے تو پھر کیوں اسے بیٹ کی شرط بنا دیا ماہ مجھے یقین ہے کہ اگر حال زبیر کو اقتدار مل گیا تو یہ لوگ خونِ حسین کی داستان کو بھلا دیں گے اور فضل دے رسول کے قاتلوں کو بخش دیں گے میں نے بیعت کی شرط حکومت عیرہ کی اس لیے رکھی ہے تھا گیا قاتلان حسین کا پیچھا کر سکوں تھوڑی جلدی کر دی تم نے بیٹا ماہ آپ کا مقصد کیا تھا جو آپ نے کہا رنڈی کرو ابھی تک مجھے نہیں پتا بیٹا ہمیں مزید سوچنا پڑے گا بس اتنا جانتی ہوں کہ ابن زبیر سے بیعت کرنے کی شرط عیرہ کی حکومت نہیں ہونی چاہیئے تھی اور اسے واپس لے لینا اس سے بھی زیادہ بڑی ولتی ہوگی تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیئے تھا تم الٹے قتموں پیچھے ہٹوگے تو ابن زبیر سمجھ جائے گا کہ مقدار کی اس خاموشی میں کوئی چال ہے ہم لوگوں کو اگلے واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا لشکرِ یزید میں مسلم ابن عقبہ کی سپاہ سالاری مدینت النبی پر ملا کیا تاریخ کی گواہی کے مطابق اصحابِ رسول اور یہاں تک کہ مزارِ رسول اور قرآن بھی ان کے قتموں کی ذت میں آگئے مسلم ابن عقبہ اس حملے کے بعد بیمار ہو کر مر گیا اور لشکرِ یزید اس کے بعد حسین بن نمیرِ سکونی کی سپاہ سالاری میں مکہ کے طرح چل پڑا اے بیت اللہ کے ظاہرین اے دلوں کے قبلے کے ظاہرین اے کافلہِ عشق کے عمرہ کرنے والوں اس غاصِ خلیفہ کو تو دیکھو جو غصے کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اب خدا سے لڑنے آیا ہے یزیدِ بطکار نے آج مزارِ رسول اللہ کی حرمت بھی پامال کر دی تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ خانہِ قابہ پر حملہ کرنے میں کوئی قباہت نہیں رکھے شام کے لشکر نے مدینہِ النبی پر آیتِ وحی کے نزول کے شہر پر اس شہر پر جس میں رسولِ خاتم کی آرام گاہ ہے حملہ کر کے مسلمانوں کے سر کٹ دیئے اور ان کے مال اور ناموس کو غارت کر کے لے گئے یہ خون کا پیاسہ لشکر مدینہِ النبی کو ویران کرنے کے بعد اب راہِ مکہ پر چل پڑا ہے جو با خدا قسم اب راہا کی فوج کی طرح کا انجام پائے گا خدا قابے کا محافظ ہے اس میں شک نہیں کہ خدا اپنے گھر کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اے حاجیوں قابے کا تواف کیجئے اور قابے کے خدا کو پکاریے کیونکہ آج انتہان کا دن ہے آج رمی جمرا رمی یزید اور رمی سپاہِ یزید ہیں جو خدا کو بھی نہیں جانتی جو مسلمان قوت جہاد رکھتا ہے وہ تلوار اٹھائے اور جو قوت نہیں رکھتا وہ اپنے مال سے کسی مسلمان کو مسلح کرے اور جان لیجے کہ خدا قابے کا محافظ اور مومنین کا حامی ہے تمہارا بھاگیچہ آباد رہے کیا غزب کے مزیدار انگور ہیں پھل کا مزا تو باغوان کے دم سے ہوتا ہے نجانے کس دل سے تم نے تائف میں بیلچا چلایا ہے تائف کی زمین ضلخیز ہے بن نتی اس بوڑھی ام سارا کے باغ کو بھی دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ مختار کا زمین میں بیلچا چلانا ان موٹے تازے میووں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا میں نے تو پورے تائف میں مختار کی باغ جتنے موٹے تازے انگور نہ دیکھے ہیں اور نہ کھائے ہیں واہ بھئی انگور نہیں موٹی ہیں اتنا مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے بن نتی میرے لئے تو اس تائف کے باغیچے کا ہر ہر انگور کا دانہ زہر کے برابر ہے نہیں نارے دل اچھا ہوتا میرا تو پیٹ بھر گیا خدا کا شکر ہے کہ اب تک کچھ غیرت باقی ہے تمہارے پاس بے شک تمہارے فیصلہ حیرت انگیز ہیں کھاؤ کھاؤ بن مطیب تمہارے لئے خوشگوار ہے عجب خونی دل ہے باغبان کا میں حجاز اس لئے نہیں آیا تھا کہ تائف میں قید ہو جاؤں اور انگور کے باغی چابات کر کے میٹھے انگور اگاؤں تم میری حالت سے واقف ہو دوست تو پھر باغ کے انگوروں کی تعریف کر کے اس طرح میرا مزاک پتھوڑاؤں تمہارا اپنا قصور ہے میرے بھائی جو پتھر تم نے اگلے کے سامنے پھیکا تھا تمہیں یہ توقع تھی کہ وہ تمہیں پذیرائی کر کے حلوہ کھلائے گا خدا اس کے ماباپ کو بخشے کہ اس نے تمہاری گردن نہیں اڑائی تم بے فکر رہو اگر وہ مجھے مار سکتا تو کبھی نہ چھوڑتا معاف کیجی ابو عساق وہ تمہیں کیوں نہیں مار سکتا تھا تم مجھ کے ساتھی ہو اس کی دلیل تم زیادہ سمجھ سکتا ہو میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ خدا کا خوف کیا اور تمہیں چھوڑ دیا خدا نہیں کونسا خدا وہ خدا جو قادر مطال ہے یا وہ خدا جس پر خلیفہ بیچا ہوا ہے میں سالوں سے تمہارا دوست ہوں مختار مگر کبھی بھی اتنا تنگ نظر نہیں پایا تھا تمہیں یہ زندان کا توفہ ہے جو غلط ہی سوچتے رہتے ہو یہ سیاست کا توفہ ہے دوست میں نے سیاست میں یہ سیکھا ہے کہ صاحبان اقتدار اپنے کرسی کے علاوہ کسی اور خدا کو جانتے ہی نہیں یہ سیاست ہمیں کیوں ایسا سبق نہیں دیتی آخر کار ہم بھی ایک طویل مدد سے سیاست میں جگڑے ہوئے ہیں مختار تم ابن زبیر کے بارے میں غلط فہمی اور نائنصافی سے کام لے رہے ہو اسے یزید سے ملانا محض نائنصافی ہے خدا کی قسم اس کا کتہ بھی سیکڑ و یزیدوں سے بہتر ہے تم اور ابن زبیر ایک ہی دشمن رکھتے ہو حیف نہیں ہے کہ تم لوگ کے تعلقات خراب رہیں تم دونوں کا اتحاد یزید کا سر نیچہ کر سکتا ہے تم اپنے دوست سے ملنے نہیں آئے ہو دلالی کے لیے آئے ہو سنو میرے دوست تم ایک اچھے سیاستدان ہو تمہارے سر پر ٹوپی نہیں رکھی جا سکتی اور تمہیں یہ حکم ہے کہ مختار اور ابن زبیر کی دوستی کرواؤ تو کرواؤ تمہاری دلیل بھی قانے کرنے والی تھی مگر میں فقط ایک شرط پر ابن زبیر کی بیعت کروں گا حکومت عراق عرب میرے حصے میں آنی چاہیے مجھے یقین آگیا کہ صاحبان اقتدار کا خدا ان کی کرسی ہوتی ہے مجھے چلنے کی اجازت دیتے ہو کہاں اتنے جلدی یقیناً تم جانتے ہوگے کہ یزید نے شام کے لشکر کو حجاز کی طرف روانہ کیا ہے اس سے بڑھ کر اور کونسی فضیلت ہو سکتی ہے کہ خدا و دین اور قابعے کے دشمن کے مقابلے پر کھڑے ہو کر جہاد کروں تم کیا کروگے میں میں سوچ رہا ہوں کہ اس باغیچے میں ایک بڑی سی امارت کھڑی کروں اور ایک فوارہ بہت خوبصورت سا ایک پنجرہ اس کونے میں اور ایک استبل اس طرف اپنے اہل و ایال کو طائف لے آؤں گا اور اپنے زندگی گزار دوں گا ہمارے بھائی کا ارادہ یہ ہے کہ وہ پرندوں کو چارہ ڈالے نیا عوضہ مبارک ہے مختار ویسے کچھ برا نہیں کہ چند بوڑی عورتوں کو بھی کھٹا کرو اور طائف کے حرم سرک کے خلیفہ بن جاؤ تم نے تو انتہا کر دی ہے مجھے پتہ ہے تمہارا دل تمہاری تلوار کی آواز سننے کیلئے بیچین ہے جو کچھ تم چاہتے ہو ابن زبیر بہت جلد پورا کر سکتا ہے چلو مکہ چلو اور بیعت کر کے یزید سے لڑو ٹھیک ہے حکومت ایران کی شرط تمہاری ساری زندگی کا اجر ضائع کر دے گی موسیقی 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 واہ بھائی ابو عیساق کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوئیں کیا بات ہے تائف کے بغیچے میں دل نہیں لگتا تمہارا عمرے کے لیے آئے ہو یا خمرے کے لیے عجیب جانور ہوتوں میں ابن سہل یہ خمرہ سے کیا مراد ہے میں نے سنایا کہ اس سال تمہارے تائف کی فصلیں بہت منافع بخش رہیں تو میں سمجھا کہ سرکہ بنانے کے لیے خمرہ یعنی مٹکہ خریدنے مکہ آئے ہو آج کے سرکی کی تجارت بہت پرونک ہے خاص طور پر وہ سرکہ جو مختان نے بنایا تمہاری بکواس سننے کا حوصلہ نہیں ہے میرے پاس ابن سہل اگر قاسد ہو تو پیغام سناؤ ورنہ نماز میں خلل پیدا مت کرو کونسا خاسد؟ کونسا پیغام؟ کیا سقفی شیر کو تواف کعبہ میں مصروف دیکھ کر اس کا خیر مقدم نہیں کرنا چاہیے؟ ایک بات تو بتاؤ مختار دین و ایمان برقرار ہے؟ میرے کان کھلے ہیں میرے دین و ایمان کا نہیں معلوم اور خدا ارحم الرحمن ہے اس بات کے منکر پر لانت خداوند عالم رحمان و رحیم ضرور ہے اگر بندہ نہ اہل نہ ہو اگر خداوند نے یزید اور یزیدیوں پر رحم کر لیا تو کم از کم میں تو کافر ہو جاؤں گا اور اس کی اطاعت کی زنجیر توڑ دوں گا تم نے سنا مدینت نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ شہر رسالت کی اس قدر پر حرمتی کی گئی ہے کہ سالوں سال تک مسلمانوں کا سر شرم سے چھکا رہے گا کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کا دل یہ خبر سن کر بھی نہ روئے اور اپنے دین اور مسلمانوں کی حصت کی غم سے بے فکر ہو کے کھیتی باری اور تجارت میں مصوف رہے حیف کہ تم مسجد الحرام میں کھڑے ہو ورنڈا اس بتمیزی کے جرم میں تمہارے دانت توڑ دیتا یہ جملے مجھے سنا رہے ہو جاؤ یہ باتیں اپنے اس نئے بادشاہ اور محافظ دین سے کہو جسے مسلمانوں کی ناموں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی اگر اقتدار اور ریاست کے نشے نے ابن زبیر کو اندھانا کیا ہوتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی ابن زبیر کیا کر سکتا ہے جب مسلمانوں کے لڑا کو بہادروں فوجیوں شیروں نے اپنے کونے پکڑ لیے ہیں اور اس کی مدد نہیں کرتے مثال کا طور پر تم مختار آخر کیوں تلوار کے قبضے پر ہاتھ نہیں رکھتے کیوں اس سے ہاتھ نہیں ملاتے تم بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہو کہ خانہ کعبہ کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جلا دیا جا تم خود سب سے بہتر جانتے ہو ابلیس میں پچھلے سال بیٹھ کرنے گیا تھا تمہارے آقا نے میری بیعت قبول نہیں کی اتنی سالی شرائط کے ساتھ بیعت کو تو خدا بھی قبول نہیں کرتا بیعت اور حکومت عراق کے مدد ارے مسلمان تمہارے دین کی جڑوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور تم اپنی ریاست کی فکر میں پڑے ہو ہاں میں اپنی ریاست کی فکر میں ہوں یا حکومت عراق یا بیعت کا قصہ ختم اب تم اور تم جیسے لوگ جو چاہو باتیں بناو میری بات ایک ہے اور خدا بھی ایک ہے خدا کی پنا ہے تمہارے سر پھرے پن اور اکڑپن سے مختار میں نے سنا تو تھا کہ سر پھرا اور پاگل مگر یقین نہیں تھا ہاں سر پھرا انتہائی پاگل اور زدی اگر کچھ اور ہوتا تو اب تک بنی امیہ مجھے ختم کر جکے ہوتے ہیں اب مضاعمت مت کرنا تھا کہ میں نماز پڑھ سکوں میری سالی سے قبول ہے کیا کروانے کے لیے تمہارے اور ابن زبیر کے درمیان صلح کے لیے اگر وہ تمہاری شرط مزدور کر لے تو کیا میدان میں آوگے ابن سہل میری شرط واضح ہے اور میری خواہش بھی معین ہے مجھے سالس نہیں چاہیے زامن چاہیے ایک مہرشدہ لکھا ہوا حکم چاہیے وسلام قبول آج رات کہاں ہوگے اپنی بہن کے گھر چل دی تیرا دوں گا شاید آج ہی رات تمہاری شرط لکھوا لوں موسیقی موسیقی ظاہران تقدیر کے خلاف کھڑے ہونا ایک نہایہ دشوار کام ہے کتنی کتنی بار ہم نے مختار کی نیت سے استخارہ کیا جو کہ ہمیشہ خیریہ آیا مشیط الہی نے یہی چاہے ہم ایک دوسرے کی تقدیر پر رہن کھائیں اور ایک ہی مہور کے گرد گھومیں مختار یہ گھومنے والی کرسی ایسی ہے جس میں کوئی اچھ نیچ نہیں ہے جہاں بھی بیٹھے ایک دوسرے کے ہامنے سامنے اور برابر رہیں گے بسم اللہ بہتر رہے گا بہتر رہے گا کہ سے پہلے کہ یہ دماغ چکرانے والی کرسی الٹی کا باعث بن جائے اور اس متحر کرسی کو نجس کر دے حکم دیجئے کہ یہ گھومتی ہوئی کرسی رک جائے تمہارا حضور قابل قبول نہیں مختار تم جب قابل کے گرد گھومتے ہو تو کیا تمہارا دل پراجو ہوتا ہے سر چکراتا ہے کیا خدا کی لانت ہو شیطان پر کیوں بے تکے قیاس کر رہے ہو شیخ میں ذاتی طور پر ہر چکرانے اور گھومانے والی چیز کے مخالف ہوں اجازت چاہتا ہوں تم جیت گئے مختار میں کیا جیت گیا شیخ میں ذاتی طور پر اپنے حریف کو گھما دینے کا عادی ہوں کسی کو فلسفے سے کسی کو شریعت آمیز باتوں سے کسی کو ہیلا بازی سے اور کسی کو گول گھومانے سے تم کسی بھی جال میں نہ پھچ سکے مختار جو دھوکے کی تلوار سے نہ ٹوٹے وہ کسی بھی تلوار سے نہیں ٹوٹ سکتا حکومت عراق یا رب یزید علیہ لانہوں سے جیت جانے کی شرط پر تمہاری ہوگی حکومت عراق کے علاوہ بھی دو اور شرطیں ہیں میری وہ شرطیں کیا ہیں پہلی شرط یہ کہ تمام کاموں میں مجھ سے مشورہ کریں گے اور دوسری یہ کہ مجھے وہ واحد آدمی ہونا چاہیے جو ہر وقت بغیر کسی تکلفات کے خلیفہ کے دیدار کو آ سکوں تمہاری پچھلے سال والی شرط مان لیتے تو ہم فائدے میں رہتے اگر یہ قبول نہ کرو تو تیسری بار اس سے بھی زیادہ سخت شرائط ہوں گی ہاتھ رہا ہمارے سر پر من لا رہے مختار بہتر ہے کہ آپ مزاق ختم کر دیں پھن سال جی عمیر جو کچھ لکھا ہے اس میں ابو عساق کی دو شرطیں بھی اضافہ کر دو بہتر عمیر موسیقی موسیقی